اسلام علیکم ویوبرز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک تھاک ہوں خیلیت سے ہیں تو فرنڈس آج میری چھوٹی سسٹر بنانے جاری ہے اور یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے مسالے ہمارے پاس پڑے ہیں بس یہ ہی ڈالنے ہی اور یہ جو ہے کھلے بن جائیں گے ٹھیک ہے تو ان کی ریسپی ہونے والی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب اگر ویڈیو پسندہ ہے تو اسے گھر دیجئے گا لائک تو بس اب سسٹروں جو نے ساتھ کرنے والی تو یہ میں نے ریلی ہے پین چمچے اس کے ہی ہے ہر بار کی آل کرکے کریلے ہیں ان میں جسنا بھی آئل ڈالو تو ابھی تو فلال میں ان میں کریلوں کو فرائی کروں گے اس سے پہلے آپ ایک بار بتا دیں ان کے کریلوں کو آپ نے کس طرح سے تیار کر کے تو ہم نے کیا یہ تک ہے کریلوں کو ہم نے باریک کٹ کر کے نمک لگا کر ان کو بہت اچھی طریقے سے مسل کے رکھ دیا تاکہ ان کی کرواہت دور ہو جائے اب چار سے پانچ گھنٹے کے بعد ہم نے اسے واش کیا اور واش کرنے کے بعد ان کو ہم نے اچھے سے نچوڑ لینا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ڈائے ہوئے ہیں ان میں بلکل پانی کا کترا بلکل نہیں ہونا چاہیے آپ نے بہت اچھی سے نچوڑ لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو نچوڑنے کے بعد یہاں رکھ لیا اور اب ہم لوگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اپنے ریسپی تو بتائیے اکرہ تو ابھی اس کو میں فرائی کرنے پی لینا کریلوں کو ان کے اندر جالوں گی اوائل آپ دیکھ سکتے ہیں کرم ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈال دیں گے آپ سوچ جاؤں گے پہلے پیال بران ہوتا ہے اس طرح کی ریسپیت یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں تک کریلے ڈال لی اور اس کا کڑوات نکر جائے گی اور ایک کام اور اچھا ہو جائے گا یہ سا سا پک جائیں گے اچھا جی تو اس میں مین ٹائم لگتا ہے کس میں لگتا ہے اس کی فرائی ہونے گا باقی تو آگے بہت ہی جلدی یہ ماشاللہ پیار ہوتا ہے وہ بھی دم اس لیے دیتے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے بند تو یہ اسی میں جاتا ہے جب ہم اس کے بعد فرائی کر رہے ہوتے ہیں اس کی کروات سب کچھ ختم ہو جائے کچھ لوگ کریلے وغیرہ جو بناتے ہیں ان کی شکیت دیتی ہیں کہ کریلے کڑوے رہ جاتے ہیں اگر آپ اس طرح سے کریں گے کہ پہلے کریلے کو فائٹ پر رکھیں گے تو کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے ہوں گے اور کبھی بھی مجھے کریلے کڑوے نہیں ہی اور دھر والوں کی طرف بھی شکیت نہیں آئیں سب یہی کہتے ہیں یہ بہت مزے کے بات ہیں یہاں پہ ہمارے پیاس بھی کٹو کر آ چکے ہیں یہ کتنے پیاس ہی ہے یہ میرے خیال سے پیاس ہوں گے 6 سے 7 کیونکہ وہ بھی بڑے ہیں میڈیم سائز کے پیاس لے لی ہیں 6 سے 7 جنہیں ہمیں اس طرح سے کٹ کر کے رکھ لیا ہے اس میں پیاس بھی زیادہ کلتے ہیں اور ٹیماتر بھی باقی آپ اپنے حساب سے ڈالیں لیکن اس میں زیادہ ڈالتے ہیں کٹ کرلوں کو فرائی کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے بعد آپ کو ملاقات جائیں بلکل جب یہ فرائی ہو گے تو یہ بلکل اس طرح میں آ جائیں گے بلکل چھوٹے چھوٹے سے ہو جائیں گے بلکل اکڑے اکڑے سے ساؤ جائیں گے ٹھیک ہے تو ابھی ہم آپ سے ملتے ہیں ان کو فرائی کرنے کے بعد ٹھیک ہے فرنس تو آپ کو لک بھی دکھائیں گی ٹھیک ہے تو چلے ملتے ہیں کچھ بیرباد دیکھیں اب یہ اس قدر ہو چکے ہیں یہ بلکل آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ تو اکڑ جائیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں کہ ایسے دکھ رہے ہوں گے لیکن اس کو تھوڑا سا اور میں رٹ کروں گی اور اس کے بعد نکال لوں گی یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور اس کا کرواتپن جو ہوتی ہے وہ بلکل فتہ ہو جاتی ہے ہم نے اس کو ابھی اور کلر دینا ہے ابھی بلکل لائت براؤن سو کلر آیا ہم تھوڑا اس کو اور کلر دیں گے تھوڑا سا اور فرائی کریں گے تو پانچ مین تک اور فرائی کریں گے جب رانا نہیں ہے آپ لوگوں نے کہ آپ فرائی کر رہے ہو تو آپ سمجھے کہ جل گئے ہیں جلتے والتے نہیں ہیں ان کا کلر ہی ایسا ہوتا ہے جو کلرہ بنتے ہیں تو وہ پھر آپ کو پتہ چلیتا ہے ہم فرائی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر میں دکھاتی ہوں جب یہ کلر فائنل ہو جائے گا پھر آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے فرائنس تو یہ دیکھیں اتنے فرائی کرنے کے بعد میرے کریلے اس کنڈیشن میں آگئے اور یہ زیادہ ہی زیادہ براؤن بھی نہیں کرنے بس یہ ہے کہ آپ کو کلر دینا ہے اس کے اندر اور یہ مطلب کچھا پنس باقی یہ نہیں کہ بہت زیادہ ڈال براؤن کر رہے ہیں یا کریلوں کا وائٹ وائٹ کر رہے ہیں اب میں اس کو نکال دوں گی یہ ہو چکے اس پر آپ کے بعد اس ٹیپے پھر آپ کو بتاتے ہیں اس پر آپ کو بتاتے ہیں اس کے لئے بہت مزیدار بھی بانتے ہیں آپ بھی ضرور کریں خوش کریں ایک سکتے ہیں کتنا پیارہ کلر ہے پیارہ کلر ہے اس سے بھی زیادہ مزیدار ماشرہ ماشرہ بہت پیارہ کلر ہے پیاز میں پیاز کروں پیاز آپ دیکھ سکتے ہیں پیاز میں 3 بھر بھر کی ڈالا تھا پیاز میں پیچھوکے ہیں میں اینڈ پر رکھوں گی اب دیکھیں پیاز پیاز کو بھی زیادہ آپ نے پیاز نہیں کرنا اس لائٹ سے کلر دینا ہے برنہ وہ کریلوں کے ساتھ ہی پتہ ہی نہیں چلے گا پیاز میں نے پیاز پیاز کریں کیا پیاز میں پہ لیتے پیاز بنال دیکھوں کیسے پیاز پیاز کو برنے پیاز خلیت کیمی اپنی بھر نیو Escape اس لائٹ بھران control ہم اپنی بھر ٹرین ای ہیں کہ اپنی بھر زیادہ اس لائٹ سے کلرار نہ کنیئیں حضرت مصالرات کرتے ہیں پیاجز یافعتم ہے ایسا ایسا پیاجز نیچے میں کاچھا ہے پیاجز امید منہ وقت ہے ایسا پیاجز نیچ کھوٹ کے لئے ایسا پیاجز بھی قراشی بھی 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 روشتے ہیں Wir bitemیں کھین ساپیاجز بھی 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 مستوی دید ایسا پیاجز لائٹ براؤن ہونے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ہم پیاس براؤن کر رہے ہیں ہرکا ہرکا کچھاپن دور ہو رہا ہے اس پر کلر دیں گے اس کے بعد ہم باقی کئے سٹیپس فولو کریں آپ نے بہت زیادہ کلر نہیں لے رہا لیکن لائٹ سا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاس بلکل لائٹ براؤن سا ہوا تھا ہم نے تمہارٹا دالا شروع کر دیا تمہارٹا اور ہری میسے ہیں ہم نے بہت زیادہ کچھ کر لیتی اب اس میں ڈال گیا ہے اور اس کو ہم مکس کر رہے ہیں پھر ہمارٹا کو بس تھوڑا سا گلانا ہے بہت زیادہ نہیں جیسے کہ پیس بنا لینا ہے ہلکا ہلکا سا کرنا ہے اس کے بعد کرلے ڈالتے ہیں ان کو بس تھوڑا سا کروں گے اس کے بعد مسالے مگر اٹ کرنے پھر کرلے ڈال دینے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پانچ منٹ تک آپ کر دیں پانچ منٹ بہت ہوں گے اور ایک چیز رہ گئی جو جللی میں تھی ادرگ لستن ادرگ لستن ادرگ لستن ایک چمچ ایک چمچ ایک چمچ دھنیا پورڈر ایک چھٹکی ہمارے پورڈر ایک چھٹکی ہمارے پورڈر تھوڑا سا نمک لیا کیونکہ نمک اس میں پہلے سے موجود خاص فکر کریں بچتے ہیں پھر کریں لائد مرچ یہ ملک ہے لائد مرچ کم چھٹکے ہیں کم چھٹکے ہیں نیسے ہیں۔ نیسے روالے میں خوبصورت کریں۔ اپنے کرنے ہماری نیسے رڑھ کریں۔ نیسے روالے میں یہ امید کریں۔ مستیجے زیادہ ہوئی گئے پہنچے نیسے والے ملجانے۔ پھر بھی ابھی تک دیکھیں ہاں اس میں بھی اوئل بہت شارہ رکھ جاتا ہے صوب نے دھمرانا نہیں ہے یہ مجھے سارے نہیں کرنے بہت زیادہ جس سے پیس نہیں بنانا بھار بھار میں اس لیے بتا رہوں کہ آپ لوگ کے ذہن سے نہ نکل جائے اسی طرح سے ہی رکھنا ہے کیونکہ یہ کرے لوگ کے ساتھ مسالے کھڑے کھڑے ہی اچھے لگتے ہیں تو فرینڈس ہم لوگوں نے جو کھڑے 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 اب ان کے ڈالنے کا ٹائم آ چکا ہے تو اب ہم اس کو ڈال لیتے ہیں ڈالیں مسالہ آپ دیکھیں کہ موٹا موٹا سا یہ کیونکہ یہ کرے لوگ کے ساتھ میکس ہوتے ہیں اب ہم ان کو مکس کر لیں گے یقین کریں اتنے مزے کے بنتے ہیں ان کے تو بہت پسند ہے کھڑے میرے بھی بہت پسند لیتا ہے امی ابو بھی بہت پسند ہے بس اکتے بہن ہی گئے بس یہ سوچے دم پہ رکھنا تو ایک بہانا ہے ان میں جو مسالوں کا ذائق ہے بہان تاکہ وہ آپس مکس ہو گئے اور ذائقہ آتا ہے بچہ اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیے اور اب اس کو دم پہ رکھنا ہے اور پانی اتنا زیادہ نہیں بس یہ سمجھیں چھڑکنا ہے کیونکہ یہ بیسو بھی بنے میں بلکل ہلکا سا چھڑکنا ہے کیونکہ اتنے بھی زیادہ وہ نہیں یہ میں نے چھڑک دیا اب یہ میں رکھو خلکی سیاچ پہ ہمارے آپ نے سلو کر دی ہی سوڑی سے کچھ بس دم پہ رکھیں دم پہ رکھیں جب دم پہ رکھیں گے بہت ہی مزے کے لگ رہے اب اس کا دم کا ٹائم پورا ہو چکے اب یہ بند کریں گے اس کا دم آپ بند کریں اور دیکھیں واو پیار ہو چکے ہیں دم کے ساتھ تو فرینٹس اب ہم کھٹ میں اکال لیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاللہ ہمارے کھٹے بہت ہی بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک تو اس پہ چھڑک دوں گی دھنیا جو کہ میں نے کٹ کر کے سائٹ پہ رکھ لیا تھا اور پھر میں نے دو ہری مجھے بھی رکھی ہوئی تھی کیونکہ مجھے بہت اچھی لگتیں گانش کے لیے تو یہ ہمارے کریرو کا فائنل لک ہے تو فرینٹس ہمیں لگ رہے ہیں بہت ساری بھوک پھر ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھی گا خدا حافظ